اسلام علیکم دوستو تحریک انصاف کے بہت سارے رہنما یہ کہہ رہے ہیں واضح طور پر کہ عمران خان صاحب رہا ہونے والے ہیں کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اسی مہینے اپریل میں رہا ہو جائیں گے کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ بڑی ہیت سے کچھ پہلے رہا ہو جائیں گے امیر اببہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان کے سامنے سوال رکھتے ہیں کہ کیا واقعی عمران خان صاحب اڑیالہ جیل سے رہا ہونے والے ہیں اور اگر رہا ہونے والے تو کیا کسی ڈیل کی صورت میں ہونے والے یا کیسے ہونے والے ہیں بہت شکریہ جیل تو عمران خان نہیں کر رہے اس کے بہت سارے شواہد سامنے آ چکے ہیں جہاں تک رہائی کی بات ہے تو ابھی مستقبل قریب میں عمران خان صاحب کی رہائی ممکن نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اس کو کہتے ہیں ماریج آف کنوینینس یعنی سہولت کاری کی شادی یہ حکومت اور مقتدرہ یہ ایک دوسرے کی مجبوری بن چکے ہیں اور مجبوری بنے ہیں عمران خان کی وجہ سے عمران خان جتنی بڑی سیاسی قوت بن چکا ہے عمران خان کو رہا کرنے کا مطلب ہے نادر صاحب جیسے شہد کی مکھیاں بھن بھن کرتی آ جاتی ہیں اسی طرح لوگ عمران خان ان کے گردی کٹھے ہو جائیں گے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بار سیاست کے اندر بہت پڑی کروٹ سیاست لے گی اور سیاسی بھنچال آئے گا عمران خان کی تحریک زندہ ہو جائے گی عمران خان چھوڑنا تو بہت دور کی بات عمران خان کو صرف جیل کی کھڑکی سے سر بار نکال کے یوں ہاتھ ہلانے کی اجازت دے دیں چھوڑنا رہائی تو بہت دور کی بات ہے صرف اڈیالہ جیل کی کھڑکی سے یا اوپر پولس کی چوکی سے سر بار نکال کے یوں ہاتھ ہلانے کی اجازت دے دیں آپ دیکھئے گا کہ لوگ کس طرح جوک در جوک جمب غفیر ہی کٹھا ہو جائے گا تو کیا یہی وجہ ہے کہ جو آج پابندی بھی لگا دی ہے جب وہ ان کو پیش کیا جائے گا عدالت میں تو صحافی جو ہے ان سے برائرہ سوالات نہیں کر سکتے ہیں اس پر پابندی لگا دی گئی ہے کیونکہ اس کی لائن آف کمیونکیشن کو کٹنا ہے نہ بھائی عمران خان کی لائن آف کمیونکیشن دیکھیں لیڈر کے پاس سب سے لیڈر کے پاس کیا ہتھیار ہوتا ہے کیا لیڈر کے پاس کوئی تیرو تفہنگ ہے کیا لیڈر جو ہے وہ کوئی گھوڑے پہ بیٹھ کے تلوار لہ رہا تھا وہ آ رہا ہے کسی لیڈر کے پاس کیا لیڈر کے پاس ہتھیار ہوتا ہے کمیونکیشن ابلاغ اور لیڈر کی جو کمیونکیشن ہے اگر لیڈر کی انٹیگریٹی ہو اگر لیڈر کی میں کرزما ہو تو لیڈر خوب جاتا ہے جا کے اپنے لوگوں میں جیسے بارش کا پانی زمین میں جذب ہوتا ہے جیسے بیج زمین میں جذب ایسے لیڈر اپنے لوگوں کے دلوں میں خوب جاتا ہے تو عمران خان کی طاقت کیا ہے اس کا کمیونکیشن ہے اس کا ابلاغ ہے اس کی گفتگو ہے اسی لیے تو نو مہینے سے عمران خان کی تصویر نہیں میڈیا پر دکھانے کی اجازت کیونکہ اس کی تصویر جب آئے گی تو اس کی تصویر بھی لوگوں کو چارج کر دے گی اس کی تصویر لوگوں کو زندہ کر دے گی جان ڈال دے گی عمران خان ایک دفعہ بولے ایک دفعہ چھے مہینے تک اس کے لوگوں میں ایک نئی روح پڑ جائے گی ایک دفعہ بول دے گو لیکن عمران خان صاحب تو بول رہے ہیں ابھی بھی بول رہے ہیں ان کے بیانات بقاعدہ آتے ہیں ان کے لوگوں کے طور پر آتے ہیں تحریک انصاف کی کیپیکے میں حکومت بنی تو اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ نہیں لیا یہ ابھی بتات ہو رہے ہیں کیپیکے میں حکومت بنی جیسے یہ نون لکھ کو کہتے تھے کہ جی ساڑی گل ہو گئی ہے ان پر الزام لگاتے تو غلط تو ان کی بھی ہو گئی ہے دیکھیں جبھی تو ان کو دیں نوے سیٹیں ملی ہیں اب دوبارہ ان کو ری کاؤنٹنگ میں پھر ان کے حق میں آ رہی ہیں عمران خان کو نوے سیٹیں ملی ہیں نواز شریف کو ستر اسی سیٹیں دی گئی ہیں ملنے میں اور دینے میں فرق ہے نا ابھی جو عمران خان بول رہا ہے وہ ہے انڈائریکٹ سپیچ وہ تین چار وسیلوں سے آپ تک بات پہنچ رہی ہے ابھی تو ابھی تو وہ براہ راست بات نہیں کر رہا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ تحریک انصاف دو تہائی اکثریت حاصل کر چکی تھی ابھی وہ براہ راست بات نہیں کر رہا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان سے لے کر پوری دنیا میں عمران خان عمران خان ہو رہی ہے اگر وہ خود بولنا شروع کر دے براہ راست بلاک کرے جیسے میں عراب کر رہے ہیں تو پھر کیا صورتحال ہوگی تو اس لیے عمران خان کو باہر تہی نہیں کھالا جا سکتا اگر عمران خان کو باہر نکال دیا تو یہ دو سال کی ساری محنت ہے اس میں پانی بھر جائے گا یہ سب صفر بٹا صفر سب فارغ ہو جائے گا لہذا عمران خان کو ہر حال میں گرفتار رکھنا ضروری ہے تو سر پھر یہ کس امید پہ ان کے پارٹی رینما کہہ رہے ہیں کہ وہ رہا ہو جائیں گے اور پھر آپ دیکھیں کہ عددت والا جو کیس ہے اس میں سر کیا ہو رہا ہے یہ تو عددت والے کیس میں عددت والے کیس میں تو ایسی شدت اور بندت اور ایسی غلاثت انہوں نے ایجاد کی ہے شرم ناک قسم کی اس سے پہلے میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی پارٹی کے لوگ کیوں کہہ رہے ہیں ان کی پارٹی کے لوگ دیکھیں پالٹیکس نام ہے ہوب کا پالٹیکس نام ہے لائف کا پالٹیکس نام ڈیتھ کا نہیں ہے اس میں آپ نے لوگوں کو امید دینی ہے کہ ہاں بس ڈٹے رہو ابھی لیڈر آیا ہاں ابھی کمک پہنچ رہی ہے بس کھڑے رہو یہ سیاست ہے نا چار سال نواز شریف دوہزار انیس نومبر میں پاکستان سے بیماری کا جواز بنا کر بھاگ کے باہر گئے واپس کب آئے اکیس اکتوبر دوہزار تئیس چار سال نواز شریف کے لوگ کہتے رہے ابھی آیا نواز شریف ابھی کی ابھی آیا ابھی کی ابھی آیا وہ چار سال نہیں آیا تو یار یہ تو ابھی نو مہینے جیل میں گئے ہوئے اس کے لوگوں کو اتنا رائٹ تو دیں کہ وہ کہہ سکے بس ابھی ہمارا لیڈر جیل سے باہر آ رہا ہے دوسرا وہ یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ جیسے جیسے کیسز میں عمران خان کو زمانت مل رہی ہے کہ سزائیں موتل ہو رہی ہیں توشہ خانہ دو سزاؤں میں سزا موتل ہو چکی ہے سائیفر کیس میں سزا موتل ہونے کے قریب ہے اور عدد کبھی میں بتا دوں اس میں بھی سزا موتل ہونے کے قریب ہے تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ سزا موتل ہو رہی ہے تو وہ باہر آ جائے گا لیکن وہ باہر آ جائے گا یہ تو جو ہمارے ویورز ہیں ان کے لیے یہ بہت اپ ڈیٹ ہے کہ سائیفر کیس میں وہ بھی کمزور ہو رہا ہے امید ہے کہ عمران خان صاحب کی صدا ختم ہو سکتی ہے اسی طرح عددت والا کیس ہے اور جو ان کے دیگر کیسیز ہیں اب وہ کیونکہ میریٹ پہ ان کو نہیں سنا گیا تھا یا ان کو میریٹ پہ ان کا اندراج نہیں ہوا تھا آپ کہہ لیں ان کو انیشیٹ نہیں کیا گیا تھا اس وجہ سے اب اس کی وجہ سے عمران خان صاحب کو قانونی طور پہ ایک پروسس کے طور پر ریلیف مل رہا ہے اب آجے عددت کی طرف دو دفعہ اس سے پہلے خاور مانگا کے وکیل عرضوان اباسی اس سے پہلے جو دو سماعتیں ہوئیں یہ جو تیسری سماعت کی بات ہوئی ہے اس سے پہلے دو سماعتیں جب ہوئیں تو خاور مانگا کے وکیل نہیں آئے عمران خان اور بشرا عبیبی کے وکیل ظلمان اکرم راجہ پیش ہوئے لیکن وہ دونوں دفعہ نہیں آئے کیوں نہیں آئے بھائی یہ وہی رزوان اباسی ہے جب عدد کیس میں سزا ہوئی تو یہ دس دس بارہ بارہ گھنٹے آدھی آدھی رات تک عدالت میں کھڑے ہوکے گوائیاں دے کے عمران خان کو اور بشرا عبیبی کو سزا دلوارے تھے بھائی آپ نے تو سزا دلوائی ہے آپ کیوں بھاگ رہے ہو بھاگے تو وہ جس کو سزا ہوئی ہے آپ نے تو سزا دلوائی نا آپ تو ابھی تو دلائل دے کر ہٹے تھے عمران خان کے خلاف آپ کیوں بھاگ رہے ہو آپ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ کیس لنگڑا لولا کیس یہ کھڑا کیا گیا ہے یہ غلیز بشرم بدبودار کیس کھڑا کیا گیا بنایا کیا کیس ہے تو کیس کے میں تو جان نہیں ہے وہاں تو سزا جس طرح دلوائی گئی جو وہاں پہ جج ابو الحسنات زلکر نین نام دیکھیں آپ جج محمد ابو الحسنات زلکر نین دوسرے ہمائیو دلاور ہمائیو دلاور تیسرے قدرت اللہ یہ جو عدت والے قدرت اللہ تو ماشاءاللہ یہ جو وہاں پہ چل رہا تھا معاملہ اب چونکہ معاملہ سزا کی اس میں اپیل یا موطلی کی طرف ہے تو آپ کو ثابت کرنا ہے اس میں جو خلا ہے اب یہ جو تیسری سماعت پہ یہ پھر پیش نہیں ہوئے تو عدالت نے دوسری سماعت پہ کہا تھا کہ اگر اب آپ نہیں آئیں گے تو ہم فیصلہ سنا دیں گے اگر آپ نہ آئے تو جب تیسری سماعت ہوئی تو صبح پھر یہ پیش نہیں ہوئے تو عدالت نے کہا کہ ہم اب فیصلہ کرنے والے ہیں اگر آپ نہیں آئے تو بامرے مجبوری ان کو آنا پڑا جب یہ آئے تو انہوں نے عمران خان کی خلاف جو سزا کا فیصلہ تھا جو جج قدرت اللہ نے دیا تھا وہ پڑھنا شروع کر دیا پورا فیصلہ پڑھنا شروع کر دیا کیوں؟ کیونکہ یہ اس فیصلے کے اندر لکھے ہوئے وہ جو غلیز جو کیس کے بارے میں جو جالی من گھڑت کہانی تھی وہ پڑھ کے وہاں ایک محل پیدا کرنا چاہتے تھے شرمندہ کرنا چاہتے تھے عمران خان کو اور بشرا بی بی کو بھائی یہ وہ تو فیصلہ تھا نا آپ کو فیصلہ پڑھنے کے لیے نہیں بلایا آپ کو تو جرہ کرنے کے لیے بلایا اب وکیل ہے ہم نے جرہ کرنی ہے فیصلہ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں فیصلہ پڑھ کے انہوں نے کہا کہ جی مئی کے شاید پہلے یا دوسرے ہفتے تک کیس ملتوی کرتے ہیں تو جائز نے کہا کہ بھائی اتنے عرصے سے پہلے ملتوی ہوئے جا رہا ہے آپ دو دفعہ پیش نہیں ہوئے آج دو صبح نہیں آئے ہو اب آئے ہو تو آپ کہہ رہے ہو تو سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ جی یہ نہیں ہو سکتا ہم تو پیش ہو رہے ہیں تو انہوں نے رضوان عباسی صاحب نے کیس وہاں راسترم چھوڑا اور یہ عدالت سے بہر آگئے کیونکہ ان کو معلوم تھا یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب وکیل کو معلوم ہو کہ جو میں کہہ کے جا رہا ہوں جج اس پر حمل کرے گا اور جج نے اپنے ہی دو دفعہ کہہوے الفاظ کے برخلاف جاتے ہوئے پھر دس دن کے لیے سمات ملتوی کر دی حالانکہ جج نے کہا تھا کہ میں فیصلہ کروں گا اب رضوان عباسی وہ وکیل ہے جس وقت خاور مانکہ کے وکیل کے طور پر یہ سامنے آئے تو میں پہلا شخص تھا جیسے ہی رضوان عباسی کی خبر چلی کہ وہ خاور مانکہ کے وکیل ہیں میں پہلا شخص تھا جس نے کھل کر سامنے آ کر کہا کہ یہ کیس عمران خان کے خلاف بنایا گیا ان کی کچھ ریپوٹیشن ان کی ریپوٹیشن یہ ہے اور ان کی ریپوٹیشن کے بارے میں پی ٹی آئی نے جو پریس کانفرنس کی میرے الفاظ نہیں پی ٹی آئی کے الفاظ ہیں کہ یہ ٹاوٹ ہیں یہ پی ٹی آئی کے الفاظ ہیں کہ رضوان عباسی ٹاوٹ ہے اور کس کا ٹاوٹ ہے وہ پتا ہے سب کو اب رضوان عباسی کی جو شورت ہے اس شہر کے اندر وہ یہ ہے کہ ان کے تعلقات ہیں طاقتور لوگوں کے ساتھ اور وہ مقدمات جن میں طاقتور لوگوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے یہ ان مقدمات میں ان کی طرف سے وکیل بنتے ہیں میں وہ مقدمات کی میرے پاس فیرس پی آئی لیکن میں چلیں وہ بات پھر اور طرف مکل جائے گی میں وہ اس طرف نہیں جاتا خاور مانکہ نے تو زندگی میں کبھی رضوان عباسی کا نام تک نہیں سنا ہوگا اس نے وکیل کہاں سے کر لینا تھا اس کو وہ کارا کے رہنے والا آدمی ہے اس نے تو کبھی نام نہیں سنا ہوگا رضوان عباسی کا جس طرح کیس بنایا جنہوں نے کیس بنایا انہوں نے کہا بھائی وکیل بھی ہم دیں گے تمہیں کا ٹینچن ہے تو جب رضوان عباسی بطور وکیل آئے میں پتا چل گیا کہ یہ کیس تو کہیں اور سے چلایا جا رہا ہے اور وہی حرکتیں رضوان عباسی نے کی ٹرائل کے دوران بھی اور اب یہاں پہ بھی جو ہو رہا ہے تو یہ کیس تو اڑ جائے گا جیسا آپ نے بتایا کہ عمران خان صاحب کو قانونی طور پر ریلیف ملے گا جو ان کے کیسیز ہیں وہ کمزور ہو رہے ہیں تو سر لیکن یہ بھی تو کر سکتی ہے ان کی پارٹی اب ان کی ایک صوبے میں حکومت بھی ہے کہ وہ ایک صوبے کی جو حکومت ہے وہ اچھی کار کرتے کی دکھائے اسی طرح جو باقی ان کے جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ اچھی اپوزیشن کریں اپنا ایک پاور دوبارہ اس کو حاصل کریں اور پھر عمران خان صاحب کے لیے ایک راستہ جو ہے ہمار کرنے کی کوشش کریں لیکن وہ تو تھوڑا ان سے مختلف لائن و لیند پہ جاتے ہیں عمران خان صاحب نے کئی بار مولانا فضل الرحمن صاحب کے بارے میں اچھے کمنٹ دیئے مولانا کبھی رجحان ایسا لگتا تھا کہ وہ شاید پی ٹی آئی کسی سٹیج پہ شامل ہو جائیں گے لیکن اب جیسے علی امین گھنڈاپور صاحب کا ان کا بیان آیا بہت سخت بیان دیا انہوں نے مولانا فضل الرحمن صاحب پہ بہت تنقید کیا انہوں نے تو سر اس طرح تو وہ جو عمران خان صاحب کے لیے انیشیٹیو ہیں یا جو پوزیٹیو انیشیٹیو ہیں وہ تو ریورس ہو رہی ہیں چیزے ہیں رابطہ ہو گیا مولانا صاحب کا اور پی ٹی آئی کا ابھی کل ہو گیا اسد کے اثر اسد کے اثر کے ساتھ انہوں نے ان کو عید کی مبارک بات بھی دی ہے اور ممکن ہے کہ یہ آگے ساتھ چلیں دیکھیں سیاست ہے اس میں بہرحال آپ اگر کسی بڑے ایبیٹیو کے لیے کام کر رہے ہیں تو آپ کو مداد گفتگو کرنی چاہیے آپ چاہتے ہیں کہ مولانا آپ کے ساتھ اس تحریک میں شامل ہوں مولانا کی سٹریٹ پاور اور تحریک تحفظ آئین پاکستان جو یہ آپوزیشن کا لائنز بنا ہے ان سب کی سٹریٹ پاور اگر اکٹھی ہوگی تو اس کا فائدہ ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی ڈیوائیڈن ڈرول نہیں کر سکے گی حکومت بھی ڈیوائیڈن ڈرول نہیں کر سکے گی ابھی تو ڈیوائیڈن ڈرول ہے نا مولانا نے اپنی ڈیرڈینٹ کی مسجد بنا دی عمران خان اور اچکزئی اور اختر مگل علیدہ سے نکل پڑے ہو تو یہ کٹھا ہونا ان کی تحریکی کامیابی کے لیے ضروری ہے لیکن بہرحال سیاست ہے اس میں لفاظی مولانا کے لوگوں نے بھی بیچ میں کچھ سخت گفتگو کی تھی ٹھیک ہے اچھا سر ایک اور سوال کہ یہ جو زمنی الیکشن اب ہو رہا ہے ایک کس سیبٹر لوگ جائے ہاں یہ جو زمنی الیکشن ہو رہا ہے اس میں آپ نون لیک کو اور جو پی ٹی آئی اس کو کہاں دیکھتے ہیں اس میں وہی نتیجہ ہوگا جو آٹھ کو شام پانچ بجے تھا بازی پلٹ جائے گی یعنی پی ٹی آئی کے آکھ میں پی ٹی آئی کے آکھ میں لیکن جو نو کو ہوا وہ بھی ہو سکتا ہے اچھا لیکن اس میں اور اس میں فرق ہیا گیا وہ چونکہ پورے ملک کا الیکشن تھا اس میں میڈیا سب ڈیوائیڈڈ پورے ملک پہ فوکس یہ چونکہ چند سیٹوں کا الیکشن ہے تو اس میں ڈنڈی مارنا بہت مشکل ہوگا یہ آسان نہیں ہوگا لیکن چونکہ نادیدہ قوتیں پاکستان میں ہیں جو بہت سارے کام کر رہی ہوتی ہیں بہی دنی ہے کہ اس میں بھی کچھ نہ کچھ کر دیا جائے اگر آپ ووڈ بینک کی بات کریں تو وہ تو عبران خان کے ساتھ کھڑا ہے ابھی یہ جو پیٹل اور ڈیزل کی قیمتیں انہوں نے بڑھا دیئی ہے آٹھ نو روپے ڈیزل اور چار روپے کچھ پیٹل اس سے پہلے بھی بڑھا چکے ابھی سولہ کو بڑھائی پھر اس سے پہلے یکم کو بڑھا دی تھی انہوں نے عید سے پہلے بھی تو اس کا نقصان بھی انہی کو ہو رہا ہے مریم نواز نے بہت کوشش کی ہے پنجاب میں اپنا بڑا ایمیج انہوں نے بلڈ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جیسے وہ ملکہ وکٹوریا ہے ملکہ وکٹوریا نے کب یہاں ہندوستان میں بڑا ایمیج بلڈ کیا گیا تھا اور ان کو کو جو خطاب دیا گیا تھا وہ جانتے ہیں کیا خطاب تھا کیسرہ ہند ایمپریس آف انڈیا کوئین وکٹوریا ایمپریس آف انڈیا کیسرہ ہند اور ان کے تصویر کے سکر ڈھلوائے گئے تھے یہاں پہ مجسمیں یاد دیکھنے وکٹوریا ہاسپٹل وکٹوریا سٹیشن وکٹوریا کے نام پہ بہت کچھ بنایا گیا تھا حالانکہ وہ کبھی کوئین وکٹوریا کبھی بڑے سغیر آئی نہیں جتنا عرصہ وہ برطانیہ کی ملکہ رہی انہوں نے کبھی بھی ہندوستان کا دورہ نہیں کیا ان کا بیٹا آیا ان کا شہر آیا لیکن وہ کبھی بھی نہیں آئی یہ کوشش کر رہے ہیں ملکہ وکٹوریا بنانے کے لیے مریم نماز کو وہ نہیں بن سکتی ایسے یہ جو مصنوعی قیادت ہوتی ہے نا اس کے انداز بھی مصنوعی ہوتے ہیں مصنوعی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کوئی سٹرگل نہیں کی کیا سٹرگل ہے یہ سٹرگل ہے کہ میں اپنے باپ کے کیسز لڑے ہیں یہ سٹرگل ہے کہ میں اپنے باپ کے لیے جیل میں جگئی یہ سٹرگل ہے کہ میں اپنے باپ کے لیے عدالتوں میں گئی وہیہ آپ اپنے باپ کی سٹرگل لڑ رہی تھی آپ اپنے خاندان کی سٹرگل لڑ رہی تھی میں قوم کی سٹرگل تو نہیں کیا لیکن سر نون لگ بھالے کہہ رہے ہیں کہ جی مریم نواز کی نقل کری پی ٹی آئی کی انہوں نے ائر ایمبلنس کا کہا انہوں نے اعلان کر دیا انہوں نے روٹی سولہ کی کی انہوں نے پندرہ کر دی تو کی پی کی حکومت کو اپنا دماغ ہی استعمال نہیں کری یہ تو موازنہ ہی نہیں ہے نا نادر صاحب مریم نواز پرویز علائی کی اور مزدار کی نقل اتار رہی ہے یہ جو ائر ایمبلنس کا منصوبہ ہے یہ پرویز علائی کا منصوبہ ہے دو ہزار دو سے دو ہزار ساتھ کی جو پرویز الائی کی حکومت تھی یہ اس کا منصوبہ ہے اس میں لاہور کے ایک ہاسپٹل میں شاید میو ہاسپٹل میں یا سروسز ہاسپٹل میں ہیلی ٹاور بن گیا تھا جہاں پہ ہیلی پیڈ بننا تھا اور ایر ایمولنس نے وہاں لینڈ کرنا تھا تو یہ تو پرویز الائی کا منصوبہ ہے اس کے بعد اس منصوبے میں شباز شریف دوہزار آٹھ میں چیف منسٹر بنے دوہزار آٹھ سے لے کے دوہزار اٹھارہ دس سال کیوں نہیں چلایا پرویز الائی نے شباز شریف نے منصوبہ جب عثمان بزدار واپس آئے تو پھر دوبارہ ایر ایمولنس کی کہانی پنجاب میں چلنا شروع لیکن کیونکہ بزدار اور ڈیزیسٹر تھا نالائک انسان تھا برباد کر کے سب کچھ وہ نہیں کامیاب کوئی نہیں چلا سکا تو یہ پرانا منصوبہ ہے اسی طرح اور بہت سارے منصوبے ہیں پنجاب میں جو پہلے سے کسی نے کسی دور میں چلے تھے مریم نواز ان کو مریم نواز کے اوپر دیکھیں پریشر ہے بہت ایک تو یہ پریشر ہے کہ وہ پہلی دفعہ چیف منصور بنی ہے پہلی دفعہ الیکٹر بنی ہے ان کی اگلی سیاست ان کے اس دور پر منحصر ہے ان کو اپنی صلاحیتوں کو ثابت کرنا ہے دوہوں کو بتانا ہے کہ بڑی کامیاب سیاستدانوں کامیاب لیڈروں کامیاب چیف ایگزیکٹیموں ان کے اوپر پریشر ہے دوسرا ان کے اوپر عمران خان کا پریشر ہے پی ٹی آئی کا عمران خان اور پی ٹی آئی کا ان کو ڈر یہ ہے کہ اگر ہم کمزوری دکھائیں گے گورننس میں پرفارمنس میں تو عمران خان ہمیں نگل جائے گا پی ٹی آئی ہمیں نگل جائے گی تو یہ ان کے اوپر پریشر ہے وہ اس لیے اس پریشر میں کام بھی کریں گی اچھی بات ہے اگر وہ کام کریں گی یہ لوگوں کے کے لئے بھلے میں کچھ اچھا منصوبہ ہوگا تو اس کی کون برائی کرے گا اچھا سر یہ جو فیضاباد دھنہ انکوائری کمیشن کی جو ریکورٹ کے کچھ مندرجات سامنے آئیں تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نون لیگ پہ ہی الٹی پڑ گئی ہے جو سارا تھا اور اب کیا نون لیگ کو فریق بننا چاہیے میان نواز شریف کو جانا چاہیے عدالت میں جن فریق کو وہ الزام دیا کرتے تھے نون لیگ برائے رات یا بلواستہ جس طرح بھی تو ان کو تو کلین چیٹ مل گئی ہے سات سال تک نون لیگ نے سات سال تک جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو لوگوں میں جھوٹے مارے ہیں سات سال فیض حمید اور جنرل باجوہ کو لوگوں میں زلیل کیا ہے کہ انہوں نے ہمیں سزائیں دلوائیں پاناما میں انہوں نے ہمارے خلاف جی ایٹی بنائی یہ اور جج ملے ہوئے تھے ہماری حکومت انہوں نے گرائی انہوں نے دھرنا کروایا کھل کے ڈھکے چھپے لفظوں میں ہمارے سامنے پرائیوٹ آف دی ریکرڈ کہ دھرنا فیض نے کروایا پیسے فیض نے جا کے بانٹے اور یہ فیض نے نیچے کوئی سائن کر دی ہے معاہدے میں کیونکہ یہ لایا تھا تو اس نے ساری باتیں کرتے تھیں انہوں نے سات سال تک آپ مدائی تھے آج جب گواہی دینے کی بات آئی مدائی کی مدائی بھاگیا مدائی کے ٹھوس ٹائے ٹائے فش کیونکہ مدائی سودہ کر چکا ہوا ہے اصولوں کا اپنے نظریات کا اپنے جد و جوت کا چالیس سال سے نواز شریف انقلابی بننا تھا وہ سب تھس کیوں بیٹی کو اقتدار اور بھائی کا اقتدار آج بنے نا نواز شریف بھائی آپ تو نواز شریف آپ تو باجوار اچھا فیض فیض آباد دھرنا تو ایک طرف رکھتے نا جو دوزار اٹھارہ کے الیکشن کا موقف تھا باجوار اور فیض کے بارے میں نواز شریف تھا جو پاناما میں سزاؤں کے بارے میں موقف تھا نواز شریف تو پہلے ان سے یوٹن لے چکا ہوا ہے اکیس اکتوبر دوہزار تئیس کے بعد آج اٹھارہ انیس اپریل دوہزار چوبیس تک ان آٹھ مہینوں میں نواز شریف کا کوئی آپ نے انٹریو دیکھا کوئی میڈیا ٹاک دیکھی ایک جلسہ وہ اور دو چار جلسے اور بس بلکل سناٹا تو شیر ہے نا اب وہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کام پر رہا ہے کون سا شیر تھا وہ جو رن کام پر رہا ہے تو شیر میں نہیں کہتا جو باقی ان کے مخالف کہتے ہیں نہیں وہ تو کچھ اور بھی کہتے ہیں شیر بلی بن گیا بدا نہیں کیا کیا کچھ لوگ کہتے ہیں تو شیر چونکہ اب پاپس کچھار میں جا کے اپنے اوپر سے شیر کی کھال اتار کے اس نے کچھار میں رکھ دیئے کیونکہ شیر کو اقتدار چاہیے تھا شیر کو اپنے کیسز معاف کروانے تھے شیر نے وہ کروا لیئے شیر نے سزائیں ختم کروانی تھی کروا لی شیر نے بڑی ہونا تا ہو گیا شیر نے بیٹی کو وزریالہ بنوانا تا بنا دیا شیر نے بھائی کو وزریالہ اچھا خیر وہ تو خود بننا تھا شیر نے وہ بھائی نے بیچ میں کلٹی مار کے بھائی نے شیر کو فارق کر دیا تو نواز شریف نہ دوزار اٹھار اچھا اب تو نواز شریف کو موقع مل گیا یہ فیضاباد کے کیس میں جب یہ جی ایٹی نے بلایا آپ کی پارٹی کے لوگوں کو ایسن اقبال کو بلایا شاید خاکان کو بلایا شاید پرائم نیسٹر کو بھی شہباز شریف سے بھی انہوں نے سٹیٹمنٹ لی تھی تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ بتاتے وہاں جا کے تو موقع تھا نا وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ثبوت نہیں تھے ثبوت آپ کو بھی پتائیں کہ آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کے اندر دل گردہ نہیں ہے یا کوئی اور بات بھائی یہی بات ہے نا یہی بات ہے کہ چونکہ اقتدار چاہیے تو پرویز مشرف کو اسی نواز شریف نے سزا دلوانے کی کوشش کی نہ گاڑی ادھر سے نکلی مڑ گئی اے آئی ای 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 سی آمڈ انسٹیوٹ آف کیا نام ہے اس کا وہ امراض قلب کا اسپیتال وہاں چلی گئی گاڑی اور وہاں سے پھر پرویز مشرف باہر اور وہ مروم جج سیٹھی نے جو سزا دیتے ہیں یہاں لٹکائیں لاکے تو کیا ہو سکا پھر تو نواز شریف یا تو آپ اقتدار پاور پاور پالٹکس کر لیں یا آپ اصولی سیاست کر لیں یہ لوگوں کو بے وکوف نہ بنائیں کہ میں کہنے کو میں اصولی سیاست دانوں کرنے کو میں ٹیپیکل تیسری دنیا کا اقتدار کا حرید سیاست دانوں یہ پہلے آپ کا منجن بکتا تھا اب لوگوں کو پتہ لگ گیا ہے کہ آپ کے کالو فیل میں تضاد ہے اور آپ ایک منافق سیاست دان ہیں تو ویور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ امیر اببار صاحب نے جو دو تین سے یہ جو بہت اہم ایشوز تھے اس پہ اپنی رائے دی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ موسیقی